اسلام علیکم کرنٹ افید وی ڈاکٹر جی ایم چودری میں آپ کی مذہبان مدیحہ ملک حاضر ہے انڈیا کے جانب سے خطے میں امن کو ایک دفعہ پھر سے خراب کیا جا رہا ہے انڈیا کے وزیر دفاع رجنات سنگ کے جانب سے ٹویٹ کیا گیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ نو فرس یوز کی نیوکلر پوزیشن کو اب ختم کیا جائے یعنی کہ ان کے کہنے کا یہی مطلب ہوگا کہ اب وہ نو فرس یوز کو ختم کرنا چاہتے ہیں بلکہ وہ نو فرس کا پہلے استعمال کرنا چاہتے ہیں کیا انڈیا اب نہرو اور گاندی والا انڈیا نہیں رہا کیا مہدی صاحب انڈیا کا ایمج پوری دنیا میں خراب کرنے پر تلے ہوئے ہیں یہ وہ سوالات ہیں جو کہ ہم ڈاکٹر جی ایم چودری صاحب سے جانیں گے ڈاکٹر جی ایم چودری صاحب انٹرنیشنل افیرز کے ایکسپرٹ اور اینالیسٹ ہیں اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں کہ انڈیا کا جو انہوں نے کشمیر کے خلاف قدم اٹھایا ہے وہ کتنا دروست ہے انڈیا کے لیے مودی سرکار نے جو کشمیر میں حالیہ اقتعامات کیے ہیں ان میں ایک تو آرٹیکل تھرٹی فائیو اے اور دوسرا پھر آرٹیکل تھری سیونٹی کو ختم کیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو آزاد جمہو ان کشمیر کا جو سپیشل سٹیٹس تھا اس کو ختم کر دیا گیا تو یقینا یہ ایسے سٹیپس ہیں جو کہ یونائٹر نیشنز کی سیکیورٹی کانسل اور یونائٹر نیشنز کی جنرل اسیمبلی کی جو قرار دادے ہیں ان کے خلاف ہیں تو یقینا انڈیا جب انٹرنیشنل کمیونٹی کا ممبر ہے تو اسے قطع طور پر ان قرار دادوں کو وائلیٹ نہیں کرنا چاہیے تھا اور کشمیریوں کو اگرچہ کشمیری جبرو استبداد اور ظلم کا شکار ہیں ان کے ہیمن رائٹس وائلیٹ ہو رہے ہیں لیکن ان کو فائدہ یہ ہوا ہے کہ پچاس سال بعد آج دوبارہ پھر سے کشمیر کا مسئلہ جو ہے پوری آب اتاب کے ساتھ زندہ ہو گیا ہے یونائٹر نیشنز کی سیکیورٹی کانسل جو ہے اس کے ایجنڈے پر بھی آ گیا ہے وہ اس کو فارملی کنسیڈر بھی کر چکی ہے اور مزید اس پر کنسیڈریشن جو ہے وہ نیئر فیوچر میں پوسیبل ہے ڈاکٹر صاحب کیا نہرو اور گانڈی کا جو انڈیا ہے وہ محفوظ نہیں ہے دیکھیں جہاں تک آپ نے بات کی نہرو اور گانڈی کا انڈیا تو نہرو اور گانڈی کے انڈیا بھی کشمیریوں کے لیے یا ہندوستان کی جو اقلیتیں ہیں ان کے لیے اتنے ہی غیر محفوظ تھے جتنا کہ مودے کا انڈیا غیر محفوظ ہے دیکھیں جہاں تک انڈیا لیڈرشپ کا تعلق ہے چاہے وہ گانڈی ہو چاہے وہ نیرو ہو یا آج کا مودی ہو یا اس کے علاوہ کوئی بھی شیو سینہ یا کسی اور پارٹی کی کسی ریاست میں سرکار ہو تو وہ ساری کی ساری انٹی مسلمز ہیں اور انٹی منارٹیز ہیں تو ان سے یہ امید کرنا کہ وہ اپنی اقلیتوں کے لیے اور خاص طور پر مسلمان جو ہیں ان کی فیور میں کوئی اچھے اقدامات کریں گے تو یہ ساری کی ساری چیزیں ناممکن ہیں بیسیکلی ہمارے لوگ جو ہیں وہ واقف نہیں ہیں کہ نیرو کا کتنا گناونا کردار تھا اگر نیرو چاہتا تو دیکھیں نیرو نے ایک لمبا عرصہ جو ہے انڈیا میں حکومت کی تھی اور وہ ایک اتنا مضبوط لیڈر تھا کہ وہ انڈیا وہ جمہو اور کشمیر کا مسئلہ جو ہے اگر وہ حل کر دیتا تو یقیناً انڈیا میں کوئی ایسی خلاف آبازیں نہ اٹھتے تو آج کی جو کمزور حکومتیں ہیں ان کے بس کی بات نہیں ہے کہ انڈیا کا معاملہ جو ہے جمہو اور کشمیر کا جو مسئلہ ہے اس کو اس طریقے سے حل کر سکیں اور ان کی نیت بھی نہیں ہے نہ تو نیرو کی نیت تھی کہ جمہو اور کشمیر کے لوگوں کی رائے کی رائے کا احترام کیا جائے اور نہ ہی مہدی یا اس کے پہلے جو باج پائی یا کانگرسی گورنمنٹیں تھیں ان کسی کی بھی یہ خواہش نہیں تھی کہ کشمیریوں کو ان کے حقوق دیے جائیں ڈاکٹر صاحب کیا مودی جو ہے نا پورے خطے میں انڈیا کو امیج جو انڈیا کا ہے وہ خراب نہیں کرتا پیرا کیونکہ اب جہاں بھی انڈیا والے نکلتے ہیں ان کو یہ سننا پڑتا ہے ابھی پچھلے دنوں بھی آپ ویڈیوز وغیرہ دیکھ رہے تھے کہ جہاں انڈیا والے ہوتے ہیں وہی اتجاج کرنا شروع کر دیتے ہیں کشمیر کے لیے لوگ تو ان کا امیج کافی ڈیمیج ہو گیا ہے ابھی تو کچھ بھی امیج خراب نہیں ہوا میرے خیال میں تو یونائٹر نیشنز کی جو سیکیورٹی کاؤنسل ہے اس کو اس کیس کو مکمل طور پر اس کے جائزہ لینا چاہیے ان کے یہاں پر یون سی آئی پی کے جو میمبر سے وہ وجود ہیں ان کی ریپورٹس کو دیکھنا چاہیے اور بلکہ سپیشل جو ہے کمیشن مقرر کرنا چاہیے جو کہ مقبوضہ جمہو اور کشمیر میں جائے اور جا کر دیکھے کہ وہاں پر گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں کیا کشمیری جو ہیں ان کو ان کے حقوق مل رہے ہیں کیا انہیں مذہبی ازادی حاصل ہے کیا ان کو باقی جتنی سہولتیں ہیں جیسا کہ آج کل انٹرنیٹ اور مکمل طور پر لیک آؤٹ کر دیا گیا ہے مقبوضہ جمہو اور کشمیر میں سے ہزاروں مسلمانوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر پچیس ہزار کے قریب جو ہیں وہ آر ایس ایس کے جو گنڈے ہیں ان کو بجوایا گیا ہے جو کہ وہاں پر مسلمانوں کی قتل و غارت جو ہے انتہائی لیتھل یعنی کہ تلواروں خنجروں اور چاکوں اس قسم کے جو ہتھیار ہیں ان کی مدد سے کر رہے ہیں اور انتہائی بہیمانہ اور بروٹل طریقے سے ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کر رہے ہیں تو اس حوالے سے یونائٹڈ نیشنز اوائی سی یا اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل کمینٹی ہے ان کا ریاکشن کوئی اتنا مناسب نہیں ہے اور خاص طور پر جو مسلمان مالک ہیں ان کا ریاکشن تو بالکل جو ہے وہ موقع کی نذاکت کے مطابق نہیں ہے اس وقت صرف پاکستان ایک واحد ملک ہے اور چونکہ پاکستان کا ڈائریکٹ سٹیک جو ہے وہ جمہور کشمیر کے ساتھ وابستہ ہے تو باقی جتنے بھی مسلمان مالک ہیں ان کی طرف سے کشمیریوں کے حمایت میں کوئی مناسب آوازیں نہیں آ رہی جو کہ آنی چاہیے ڈاکٹر صاحب انڈیا کی معاشی پالیسی کیسی ہے اگر اسے صرف اسلامی ممالک کی اکیلہ کر دیں اس کی معاشیت میں تو کیا اس کی معاشیت کا جب پیئے ہے وہ لڑکھڑا جائے گا جی یہ آپ نے بہت ریلیونٹ بات کی ہے دیکھیں کہ کسی آج کی دنیا میں کسی بھی ملک کے لیے بہائی بنیادی اہمیت کی حامل ہوتی ہے اور انڈیا جو ہے اس کے ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں جو ورکرز ہیں وہ مسلمان مالک میں کام کر رہے ہیں اور سعودی عرب مسکت ٹویت دبائی اور بہت سارے جو مالک ہیں وہاں پر ان کی لیبر فورس بھی کام کر رہی ہے اور ان کی بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہے تو اسلامی مالک خاص طور پر انڈیا کو کشمیر کے مسئلے پر مجبور کرنے کے لیے یا کم از کم کشمیریوں کے جو فنڈمنٹل رائٹس ہیں ان کی وائلیشنز کو روکنے کے لیے ایسی اقتصادی پبندیاں لگا سکتے ہیں اور بلکہ وہ یہ بھی تھریٹ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ نے ایک ہفتے کے اندر اندر یا ایک ٹائم فریم دے دے کہ اس ٹائم فریم کے اندر اندر اگر آپ نے کشمیر سے جو کرفیو لگایا ہوا ہے یا جو بھی ہومن رائٹس کی وائلیشنز کر رہے ہیں اگر ان کو آپ نے ختم نہ کیا تو ہم تمام انڈین لیبر فورس کو اپنے ملکوں سے نکال دیں گے جب تک انڈیا پر بہت شدید پریشر نہیں آئے گا اس وقت تک انڈیا جو ہے وہ نہیں سمجھے گا اور یقیناً اگر انڈیا کی چیزیں خریدنا بند کر دی جائیں یا انڈیا کی ورک فورس کو واپس بھی دیا جائے تو پھر انڈیا کو سوچنا پڑے گا کہ کیا وہ اس دنیا میں رہنا چاہتا ہے تو کس طریقے سے رہنا چاہتا ہے تو اگر اس نے قوموں میں ایک بائزت طریقے سے رہنا ہے تو پھر اسے اپنی اقلیتیں اور خاص طور پر جو مسلمان ہیں ان کے حقوق کا تحفظ کرنا ہوگا ڈاکٹر صاحب جس طرح سے چین نے اقوام متحدہ میں پاکستان کا ساتھ دیا مسئلہ کشمیر پہ کیا دوسرے ممالک کو اسی طرح پاکستان کا ساتھ نہیں دینا چاہیے تھا دیکھیں یہ جو انٹرنیشنل ضمیر ہے یہ انٹرنیشنل ضمیر نام کی کوئی چیز نہیں ہے دیکھیں انٹرنیشنلی یا جو بین الاقوامی قانون ہے یا انٹرنیشنل ریلیشنز ہے اس میں جو طاقتیں ہیں جو ریاستیں ہیں وہ صرف اور صرف اپنے مفادات کو دیکھتی ہیں اگر ان کے مفادات انڈیا کے ساتھ وابستہ ہیں تو وہ یقیناً انڈیا کو مجبور نہیں کریں گے تو یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا ایک پریشر ہو سکتا ہے جو ایسے مالک کو جن کے مفادات انڈیا کے ساتھ وابستہ ہیں ان کو مجبور کریں کہ آپ جب تک انڈیا مسلمانوں کے حقوق کی وائلیشنز کر رہا ہے اس کے ساتھ بزنس بھی نہ کریں اور اس کی جو ورک فورس ہے اس کو بھی نکالیں تو چائنہ جو ہے چائنہ کا بھی پاکستان کی طرح بلکل سٹیک جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ اور خاص طور پر جمہور اور کشمیر کے ساتھ وابستہ ہے لداخ کا جو بہت سارا ایریا ہے وہ چائنہ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے تو چائنہ جو ہے وہ بلکل پاکستان کی طرح ہی افیکٹڈ ہے اس طرح چائنہ کا جو ریاکشن ہے وہ بلکل مناسب ریاکشن ہے چائنہ کو مجبوراً اس ریزولوشن کے یا یونائٹی نیشنز کی جو سیکیورٹی کانسل ہے اس میں اس آواز کو باقاعدہ طور پر پرزور طریقے سے اٹھانا چاہیے انڈیا کی جانب سے کوئی بھی اٹھایا گیا گدم خود انڈیا کے لئے کتنا خدرناک ثابت ہو سکتا ہے یہ تو انڈیا کو وقت آنے پر پتا چلے گا اگر آپ لوگوں کی کوئی رائے ہے اس بارے میں تو ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا اسی کے ساتھ اپنی مذبان مدیحہ ملک کو اجازت دیجئے اگلی طفعہ ایک نئے موضوع پر ملاقات ہوگی خدا حافظ